اسلام علیکم تو سلام علیکم جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے جیتے رہی ہے آج بھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں خشبو محسوس ہوئی میں آیا پھول پتی کی دسکشن ہوئی ہے تو میری آمد سے کی خشبو جیسے منگل والے دن میں ہیرہ بن کے آئے تھا آج آپ پھول بن کے آئے ہیں بلکل ٹھیک خشبو ہی خشبو ہو گئی ہے سٹوڈیو میں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اگلی پرگرام میں ہمارا ٹاپک ہے جانبر مختلف تو اس میں بندر بن کے آئے ہیں بندر بن کے آئے ہیں ٹھیک اچھا ٹھیک جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی کوئی ایکوپمنٹ کوئی دمبلز کوئی کوئی روپس کوئی ٹریننگ بال کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کسی ایکوپمنٹ کے بغیر آپ کو کوئی کروائی جائے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں all you need is this right hair آپ کا اپنا جسم جتنا بھی وزن ہے آپ کا تو ہمارا چار منٹ کا ورک آؤٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں ایکسائز کر سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں کم وقت ہے اور یہ چار منٹ میں کیسے ہوگا ہم بیس سیکنڈ ہر ورزش کی حرکت کریں گے اور دس سیکنڈ کے لئے سکون کی حالت میں جائیں گے آٹھ ورزش کی حرکات ہوں جس میں مدد کریں گے تو سیکھ بھائی ہمیشہ کی طرح کبھی کبار ان کو تکلیف دیتا ہوں لیکن شروع کرتے ہیں آج کا ورک آؤٹ جی بڑی تکلیف بڑی تکلیف دیتا ہے یہ لڑکا اتنی تکلیف جو لکھائی ہینڈ رائٹنگ بوری لکھائی مجھے پڑھنے پڑھتی ہے مجھے پڑھنے پڑھتی ہے اجھے ٹباتا ابس 학 ہیں ابس ابس Ep ابس ابس وم کہ میں نے باڈی کو اٹھایا ہے اور آپ نے all the way kicks کرنے ہیں and contraction کرنے آپ نے اس ایریا کو یہاں تو tension ہے ہی ٹھیک ہے like a solid body core کو tight کرنے آپ نے اور یہاں پر squeeze کرنے all the way up nice and control as you go up جب آپ اوپر جائیے سانس کو چھوڑیے نیچے یہ سانس روکیے یہ آپ نے اگر آپ نے یہ 20 seconds کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے quick rep range کرنی ہے دس اس سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ دوسری جانے پہ تو سیکھ بھائی دوسری موف کیا ہماری crunches crunches آپ نے یہ standard crunches جو ہم کرتے ہیں اس میں آپ نے all the way یعنی کہ پورا اوپر چھت کی جانب نہیں جانا آپ نے simple resist کرنا ہے abdominal wall کو یعنی کہ tight کرنا یہ سریے کو simple ایسے اور گردن کو یوں مت کریے گا یہاں پہ آپ کو درد نکل آئے گا آپ کے پتھوں کے آپ نے یوں رکھنا ہے اور squeeze کرنا contraction کرنا ہے اپنے پتھوں کو جوڑنا ہے اور relax کرنا ہے جوڑنا ہے ریلیکس کرنا ہے ٹائٹ کرنا ہے جب آپ اوپر جائیں گے سانس چھوڑیے نیچے آئیں گے سانس روکے اور یہاں پہ گیپ رکھے تاکہ کانٹریکشن بنے آپ کا آپ کی جو پسلیاں ہیں ان کو اٹھا کر رکھے گا یہاں گیپ رکھے گا اور squeeze کرے گا آپ سبھی کو معلوم ہے کیونکہ آپ رگلری اگر ہمارا شو دیکھتے ہیں کہ ٹرینر کارشف اور میں روز شام کوئی کٹھے جم بھی جاتے ہیں اور یہ میرے پرسنل ٹرینر بھی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایکسرسائز مجھ سے کروالو لیکن ٹرنچز میں ہی سے حالانکہ وہ دیکھنے میں سب سے آسان لگتی ہے لیکن ٹرینر کارشف یہ بھی میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ٹرنچز میں بڑے کمفٹیبل ہوتے اور کچھ میری طرح بہت بھاگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا واقعی مشکل ہے یا ہم نے نفسیاتی طور پر سے مشکل ہونا ہے نہیں تو سیکھ بھائی اس کی مشکل ہونے کی وجوہات ہیں ہمیں تھوڑا سا بیکڈاؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے آپ کا وزن کتنا زیادہ ہے اس ایرئے میں اور آپ کا کور ایریا کتنا کمزور ہے آپ نے اگر خود کو وقت دیا واہ ہے آہستہ آہستہ ٹرین کرتے جائے تو آپ کی ٹرینٹھ اس ایریا میں مضبوطی آتی رہتے ہیں جس کی وجہ سے برداشت بڑھتی آپ کی برداشت بڑھتی تو باڈی آپ کی خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ اگر سوچئے کہ آپ کا پہلا دن تھا آپ نے وردش جم جانے کے لیے کہیں بھی ایون آپ کو ہینڈ رائٹنگ ایمپروف کر رہے ہیں تو پہلے دن آپ سے ای بی سی کے لیے بہت پیکٹیس ہوتے ہیں لیکن آپ مہینے بعد دیکھیں گے تو بہت ایمپروفمنٹ آئے گی اسی طرح سے ہمارا جسم بھی کام کرتا ہے پہلے دن کی ایمپروفمنٹ کو آپ دس دن بعد دیکھیں دن بعد دیکھیں یا ایک ہفتے بعد دیکھیں ایمپروفمنٹ دیفنیٹلی ہوتے ہیں تو اس ٹرینٹھ تاکر جب آجاتی ہے پتھے مصبوط ہوتے ہیں آٹومیٹکس لی آپ کرتے ہیں لیکن پرولم یہ ہے کہ آپ کا وزن اور آپ بگنر ہوتے ہیں اس لیے مسئلہ ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر بھی ہے اس لیے کہ میں کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر دس منٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ محنت اتنے زبردست نہیں اور سب بہت سارے چیزیں یہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ سوچنا ہے کہ میری مثال کے طور پر کہ میں کبھی جم نہیں گیا یا گئی میری عمر زیادہ ہے یا یہ مسئلہ میری ہڑیاں کم زور ہیں عمر کم بھی ہے لیکن میری ہڑیاں کم زور ہیں میری خوراک ٹھیک نہیں ہے اگلا ہے جی لیگ ریز لیگ ریز آپ نے کرنا ہے ایسے ہاتھ یہاں رکھیں گے بیک سٹریٹ نون سٹاپ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور توسیق بھائی باتیں کیونکہ آپ کو سمجھانا آپ کو آگار کرنا آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے لیکن یہ جو سٹائل کا ہمارا جو ورزش ہے یہ ہم نے چار منٹ میں ختم کرنی ہے یعنی کہ نون سٹاپ ورزش کی ہر حرکت کو ہم نے بیس سیکنڈ کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں اور بیچ میں آپ نے دس سیکنڈ کے لیے سکون کی حالت میں جانا ہے ہر ورزش کی حرکت کے بعد اور ساتھ ساتھ پانی پیٹنے مطلب ہماری باتیں نہیں کرنی آپ ہاں جی فٹا فٹ ختم کرنا ہے فلٹر کیکس دوبارہ اس پوزشن میں جائیں گے لیٹ جائیں گے ایسے کانگیں اپنے زمین سے تقریباً چینج کی اٹھا کر رکھنا ہے اگر آپ ہاتھوں کی پوزشن یہاں لے جائیں گے کانگوں کے نیچے سپورٹ دیں گے تو آپ کو تھوڑی سی سپورٹ میں جائے گی برزش کی حرکت آسان ہو جائے گی اگر آپ ہاتھ یہاں رکھیں گے تو آپ کی ٹینشن مزید بڑھ جائے گی آپ یہ کر کے دیکھئے گا آپ ہاتھ یہاں رکھیں اور آپ نے فلٹر کیکس کرنا ہے لیکن فلٹر کیس سے مراد یہ ہے وائیڈ کرنا ہے مطلب میکسیمم کرس کرنا ہے آپ نے جیسے سیزرز ہوتے ہیں یہ جب آپ کریں گے تو لگ پتا جائے گا بڑی چیخیں نکلتی ہیں اس ایکسائز میں اتنی آسان نہیں ہے جتنی دیکھنے میں لگ رہی ہے بعد فلٹر کیس کے بعد ہم چلیں گے ٹو ٹچ ٹو ٹچ دیکھی میں باتیں کر رہا ہوں بریک بھی لے رہا ہوں لیکن نہ تھک رہا ہوں تو آپ سوچے کہ چار منٹ میں یہ نونسٹر ورکاوٹ کریں گے تو کیا ہوگا کاشیف تم تھک گے تو بارک چار میں کر دکھا زبردست توسک بھائی اچھا legs آپ نے ایسے اٹھا کر رکھنی ہے ہاتھ آپ نے ٹو ٹچ کوشش کرنی ہے لیکن انٹائرلی 20 سیکنڈ تک آپ کی ٹانگیں ڈائیگنل ایسے چھت کی طرف رہیں گی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر آپ کا ہاتھ تو کو ٹچ نہیں کر رہا it's perfectly fine, it's perfectly normal اس پہ آپ نے کسی احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا کہ اگر ہاتھ تو کو ٹچ نہیں کر رہا تو ہم میں شاید کوئی کمی ہے یہ پریکٹس سے یہ چیزیں آتی ہیں تو ٹچ is a very very difficult exercise تو پریشان نہیں ہونا cross crunch اس پوزشن میں جائیں گے اور آپ نے ہاتھ یہاں رکھا اور سمپل اب آپ دیکھیں کہ جب میں cross کرتا ہوں تو میں مدد لوں گا اپنی سکونی کی مدد سے cross کروں گا لیکن انٹائی ریجن لوڈ میرا لک رہے گا تو آپ نے cross کرنا ہے اور آپ نے 20 سیکنڈ تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے سانس جب آپ اوپر جائیں گے تو سانس چھوڑیے جب آپ نیچے ہیں گے تو سانس روکیے اور اور اپس کو کونٹریکشن کریے اور اس کے بعد 10 سیکنڈ کے بریک اور پھر آپ نے کرنا ہے پلانک بریجز پلانک بریجز بہت انٹرسٹنگ ایکسرائز ہے اور ڈیفیکلت ہے ایڈوانس برجن ہے پلانکس کا پلانکس ہم یوں کرتے ہیں لیکن اس میں آپ نے بہت آل دوے اور آپ کو فٹیگ بہت زیادہ محسوس ہوگی لیکن آپ نے کیونکہ آپ انٹائیل باڈی کو اوپر کی جانب موف کریں تو آپ کا جو ریپ کیج ہے یہ اریا اور oblique کو اس میں چھکا کھچاو آئے گا چھکاو پنجابی کا لفظ میں آئے گا ہمارے پنجابی کے بھی سامین دوبان کے دیکھنے والے ہیں تو چلتا ہے تو آپ نے جیسے ہمارے یہ مسلز ہیں بسکلی یہ ربڑ کی ماننے تعم کرتے ہیں آہ آخر میں ہم کریں گے سائٹ to سائٹ oblique سائٹ to سائٹ oblique پسیشن میں توز لک تعمل بسکلی comblique آپ نے انٹاری ریجن انٹرین لگے جسر جسم بحیر چنک مطال انٹرین دیکھن بسکلی انٹرین بسکتی بہت بہت مسئل ب ребھ بان بان عرکات کہ یہ وہ ایکسائزز ہیں یہ وہ گلدستے ہیں حرکات کے جو چونہ کاشو ہماری لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی بھی ایکوپمنٹ چوز نہیں ہوتا یا آپ گھر میں ہماری مائے بہنیں جو کہ جم نہیں جا سکتی یا نہیں جانا چاہتی یا حضرات بھی جو جم جا نہیں سکتے اور فورڈ نہیں کر سکتے اب یہ مت سمجھئے کہ آپ ایک ہلتی لائف سٹائل اپنا نہیں سکتے گھر میں آپ فور منٹس زندگی کے ایک دن کے آپ نے چار منٹس اپنے آپ کو دینے ہیں اور آپ بہت اچھی بوڈی کے مالک پنسے یہ ادھر نہیں ہے کہ جا نہیں سکتے یا ایکسس نہیں ہے ریچ نہیں ہے رسائل نہیں ہے یہ رکھنا ہے آپ نے کہ دیکھیں وقت کام ہے آپ کے لئے اور کتنا ہم اس میں لے کر آئیں گے چار منٹ میں ورکاوٹ کر سکتے آپ اگزاکٹی وقت کی قیادہ ہے تو آپ یہ ہے ٹرائی کیجئے اگزاکٹی اور اگر آپ جم جاتے ہیں تب بھی بہا پہ بھی آپ کے ٹرائے کر سکتے ہیں چونکا شف thank you very much have a good day